اسلام علیکم ایک دوست کا سوال ہے کہ مرد اور عورت زنا کرے جیسے لڑکا اور لڑکی راضی سے زنا کر لیا اور اس سے پھر حمل بھی ٹھہر گیا تو کیا ان دونوں کو شادی کرنا لازمان ہے ضروری ہے کمپلسری ہے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو میں بتا دوں کہ مرد اور عورت دونوں زنا کرے اور حمل بھی ٹھہر جائے یا نہ بھی ٹھہرے تو بھی افضل یہی ہے کہ دونوں کی شادی کرا دی جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میننگ کیا ہے اس آیت کا تو اسے دیکھتے ہیں کہ بدکار مرد سوائے بدکار عورت کے یا مشرکہ کے نکاح نہیں کرے گا اور بدکار عورت سے سوائے بدکار مرد یا مشرک مرد کے اور کوئی نکاح نہیں کرے گا اور یہ ایمان والوں پر حرام قرار کیا گیا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر زنا ثابت ہو گیا تو پھر صرف زانی ہی یعنی جنہوں نے زنا کیا ہے اس سے ہی نکاح کر سکتا ہے دوسرے آدمی سے دوسرے پاک بعض آدمی سے ایسی عورت سے شادی نہ کرے دوسرے علماء نے اور بھی دوسرے علماء نے کیا کہا ہے اسے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر عورت کا توبہ ثابت ہو گیا پورے طور پر صحیح توبہ کر لیا ہے تو کوئی بھی اس سے شادی کر سکتا ہے لیکن 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 علماء سے یہ ثابت ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ زانی اگر آپس میں نکاح کر لیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے کیونکہ ان کی آپس کی عزت چھپی کے چھپی رہے گی اور خدا نہ خواستہ اگر وہ دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے اور اس کے شوہر کو پتا چل جائے تو ہو سکتا ہے رات دن اس کو ٹورچر کا شکار سہنا پڑے برداشت کرنا پڑے اس کو ستائے کہ تم ایسی تھی ویسی تھی کریکٹر لیس تھی گری ہوئی تھی گھٹیا تھی اور وغیرہ وغیرہ تو اس سے کیا ہوگا ان کی آپس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور اگر حمل ٹھار گیا ہو تو اور بھی زیادہ افضل ہے کہ وہ دونوں آپس میں ہی شادی کر لیں تاکہ بچے کو سمیٹ لیا جائے اور اس بچے کو ایک نئی زندگی اور اچھے زندگی مل سکے السلام علیکم ایک دوست کا سوال ہے